ان ممبران کی انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا جن ممبران نے پلوٹ اس بیلٹ میں نہیں شامل ہوں گے یعنی کہ 7 ڈیسمبر 2024 کو جو بیلٹ ہونے جا رہا ہے اب کسی انڈویجول کے پاس اس دوریشن میں پیسے نہیں ہے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں تو جن لوگ کے پلوٹ اس بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے کیا ان کے پلوٹس آیا ہو جائیں گے کیا ان کے پلوٹس کینسل ہو جائیں گے آنسر is no آپ کے پلوٹس ہو کچھ بھی نہیں ہوگا اب سوزائیٹی کی طرف سے جو بیلٹنگ کی جائے گی 7 ڈیسمبر 2024 کو اس کے والے سے ملک اسلام صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اس میں جنرلی جو بھی کپٹل سمارٹی میں کسی بھی انڈویجول نے کو فائل خرید دی ہے اس فائل کا ممبرشپ نمبر جنریٹ ہوا ہے تو اس فائل کو ہم پلوٹ نمبر ایلوکیٹ کریں گے کریں گے کیوں کریں گے ریزن بینگ کہ اب کپٹل سمارٹی میں جو آپ کے پلوٹس ہیں میپ ہے یہ آخری بیلٹ ہوگا یا اس کے بعد اگر بیلٹنگ ہوں گی بھی تو بڑی سمال سکیل پہ ہوں گی یعنی چھوٹے چھوٹے بلوکس کے بیلٹنگ ہوں گی بڑے سیکٹر کی گرینڈ بیلٹنگ نہیں ہوگی یہ کپٹل سمارٹی کا ساملیہ پروجیکٹ اپنے انڈ کی طرف جا رہا ہے اب آپ کے پلوٹ کلیٹ سے نمبر جن لوگ کو تو نمبر نہیں مل گیا مل گیا ہے پلوٹ وہ تو جنہیں بالکل سیف ہو گئے ہیں جن کو نہیں ملا وہ کس طرف جائیں گے وہ ان لوگوں کے لئے آپشن یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے پلوٹ کی اپنی انسٹالمنٹس کلیر کریں گے تو آپ کا نمبر جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جائے گا کیونکہ سوزائیٹی کی طرف سے ہر میمبرشپ نمبر کے اگینس کیپٹل سمارٹی کی منیجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پلوٹ نمبر ایلوکیٹ کر دیں گے یعنی کہ جو بھی آپ نے میمبرشپ آپ کے پاس ہے آپ کا کوئی بھی پلوٹ ہے ساڑھے تین مللہ پانچ مللہ سات مللہ دس مللہ بارہ مللہ کنال دو کنال کوئی بھی پروپرٹی ہے کمرشل میں بات کریں ڈھائی مللہ چار مللہ چھ مللہ آٹھ مللہ کوئی پروپرٹی ہے لیکن وہ پروپرٹی اگر آپ اس میں کسی بھی غلطی کی ویسے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے فر اینی ریزن کیا آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا تو وہ پلوٹ کیا آپ کے زائیہ ہو گیا نہیں زائیہ بلکل نہیں ہوگا کیونکہ سوسائیٹی کی طرف سے یہ رول ہوگا ایک ٹائم دے دیں گے تین مہینے کا یا چار مہینے کا جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا کیا آپ نے فر ایسی بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوگی انسٹالمنٹ کی ویسے اکنالجمنٹ سریٹ نہیں لے سکے اب سوسائیٹی کا کرے گی آپ کو جب جنرل بیلٹ کرے گی تو آپ کے پلوٹ کو جو بھی آپ کا پلوٹ ہوگا تو اس کو میمبرشپ نمبر کو پلوٹ نمبر لگ جائے گا اب آپ کا سوسائیٹی کا رول ہے کہ منیمم لٹسے جی فورٹی پرسنٹ ہو تو پلوٹ نمبر آپ کو نظر آئے گا تو جب بھی جس دن بھی آپ اگلے تین مہینے کے اندر پلوٹ کے آپ فورٹی پرسنٹ پورا کر لیں گے یا تھرٹی پرسنٹ پورا کر لیں گے جو بھی پالسی ہوگی اس کے مطابق آپ کا نمبر آپ کے پورٹل پر آپ کو شو ہو جائے گا سوسائیٹی سے آپ کنفرم بھی اس بات ہو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن مہمبران نے اس بیلٹنگ میں اپنے آپ کو اکنالجمنٹ سیٹ کے تروں شامل کیا ہے تو ان مہمبران کے لئے بینفٹ یہ ہوگا کہ فرس کم فرس سر پر آپ کو لوکیشنز ملیں گی یعنی کہ بیلٹنگ والے میمبرز کو لیفٹ آور لوکیشنز ملیں گی سلایب ون والوں کو سب سے اچھی لوکیشنز ملیں گی سلایب 2 کو سیکنڈ بیسٹ لوکیشن ملیں گی سلایب 3 کو تھرڈ بیسٹ لوکیشن سلایب 4 کو فورت بیسٹ لوکیشن اور بیلٹنگ والوں کو وہی چیز ملے گی جو لیفٹ آور ہوگا تو آپ کا پلوٹ کینسل نہیں ہوگا پر آپ کو لیفٹ آور پلوٹ میں سے کوئیوں کی پلوٹ ایلوکیٹ ہو جائے گا تو میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں اور اب کسی بھی ریزن کی ویسے پلوٹ کی اکنالجمنٹ سریٹ نہیں حاصل کر رہے ہیں تو جمع کروا کے پلوٹ کی اکنالجمنٹ سریٹ لے لیں تاکہ کل کو کا پلوٹ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ نہ ہو جہاں پہ کوئی ریسیل میں پلوٹ پرچیز کرنا پرچیز کرنا پرچیز کرنا پرچیز کرنا مت کریں اور پلوٹ کی سیلیکشن کریں ایسی جگہ پہ جو ہر بندے کی فیورٹ ہو جب بھی بندہ وہ جگہ سے گزرے وہ دیکھیں کہ ارکاش یہ پلوٹ مجھے مل جاتا تو ایسی لوکیشن کے لیے آپ مکان سلوشن کے چینل کو سبسکرائب کریں آنے والے دنوں میں ہم گوگل اٹھ لوکیشن پہ ڈیٹیل سے اس ٹاپک ویڈیو بنائیں گے کہ کونسی لوکیشن کیسی ہے پروپر جی ایس کے ساتھ یعنی جیو انفرمیشن سٹیڈیز کے ساتھ پروپر ہائٹ کے ساتھ کہ یہ والا ہیریا اتنا ایلیویٹڈ ہے یہ والا ہیریا اتنا ڈیپریشن میں ہے یہ انٹرچین سے اتنے ڈیسٹنس پہ ہے یہ والا بلوک اس لوکیشن پہ ہے آپ اس چیزوں کو لازمی مدنظر رکھ سکتے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفنیلی ساری انفرمیشن بربق پاس ہو سکے گی رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی وڈیو تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ